ہیلو دوستو ایوری نکمہ میں آپ کا فرصہ سواگت ہے ہمارے جیون میں بہت بار ایسی گھٹنا ہوتی ہے جس کے قارن ہم اسے ٹھیک نہیں کر پاتے یا اسے کبھی بھلا نہیں پاتے جیسے کسی انسان کی نتی ہونا اور کئی بار کئی راز ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم پتہ نہیں کر پاتے اور یہ سوچتے ہیں کہ اس راز سے پردہ اٹھ سکتا تھا اگر اس صدی کا کوئی انسان ہمارے ساتھ ہوتا اس کی متیو نہیں ہوئی ہوتی دوستو مرے ہوئے لوگوں کی سپیلٹ یعنی آتما بلانے کا طریقہ ہوتا ہے پر ہم نہیں چاہتے آپ جیسے ویورز اس طریقے کا استعمال کریں چاہے پھر وہ ایک گیم کی طرح ہو یا کسی رہیسے کو جاننے کے لئے یہ طریقہ جاننے کے بعد آپ کا مند ضرور کرے گا کہ ہم بھی اسے ٹرائے کریں اس گیم کو کھیلیں تو آئیے دوستو جانتے ہیں اس طریقے کے بارے میں اویجا بورڈ اویجا بورڈ موت کا بورڈ ٹاکنگ بورڈ اور بھی کئی ناموں سے جانا جاتا ہے یہ ایک چکور بورڈ ہوتا ہے جس پہ اے ٹو جیڈ الفابیٹ لکھے ہوتے ہیں اور زیرو سے نو تک نمبر اس کے علاوہ بھی اس پہ اور بھی بہت کچھ لکھا ہوتا ہے جیسے یس نو اور ایکزٹ بھی لکھا ہوتا ہے اس کھیل کو کھیلنے کے لئے چھوٹی اور چفٹی بستو کا اسمال کیا جاتا ہے جسے پلانک شیٹ کہا جاتا ہے اس ٹاکنگ بورڈ کا اسمال سب سے پہلے گیاروی صدی میں ایک ویکتی نے کیا تھا پھر اٹھاروی صدی کے ان تک یہ ٹاکنگ بورڈ امریکہ بریٹین انڈیا اور جاپان جیسے شہروں میں پہنچ گیا تھا پھر یہ کھیلنا بن کر ایک آتما کو بلانے کے لئے ڈیوائز بن گئی تھی اٹھارو سو شیاسی میں امریکہ کے لوگ سیویل وار میں شہید ہوئے لوگوں سے بات کرنے کے لئے اس ڈیوائز کا استعمال کرتے تھے اٹھارو سو نبے میں ایلیجہ بورڈ نے اس بورڈ کا پیٹن حاصل کر لیا اور انیس سو ایک میں ایلیجہ بورڈ کی کمپنی کے ہی ایک ایمپلائی نے اسے ٹیک آور کر لیا اور اسے ٹاکنگ بورڈ کا نام کی بجائے اویجہ بورڈ نام دے دیا اس کا کہنا تھا کہ اسے استعمال کرنے کے بعد ہی اسے اویجہ بورڈ نام دینے کا خیال آیا بورڈ کی خاصیت یہ ہے کہ کسی بھی آتما کو بلائے جا سکتا ہے پر وہ ہولی سپیرٹ ہوگی یا پھر ایول یہ نہیں پتا ہوتا یہ اویجہ بورڈ بہت لوگوں کی بربادی کا کارم بھی بن چکا ہے اور کئی لوگوں میں اویجہ بورڈ پر آئی آتما نے پرویش کر لیا اور ان کے ساتھ بہت بڑا کیا بہت سے پیرانورمال سپیشلسٹ کا کہنا ہے کہ یہ بورڈ ایک راستہ ہے جو کی اچھی دنیا اور بری دنیا کو کھول دیتا ہے اگر ایک بار اس بورڈ کا استعمال جس جگہ پر کر لیا جائے تو وہاں پر آتماوں کو آنا جانا بہت آسان ہو جاتا ہے وہاں پر وہ راستہ کھل جاتا ہے جو اچھی دنیا اور بری دنیا کو کنٹ کرتا ہے آئیے جانتے ہیں اس سے جڑے ایک دو کچھ انٹرسٹنگ انسیڈنٹس کے بارے میں سارا بیکر انسیڈنٹ سارا بیکر نے اس بورڈ کا نام سنا اور یہ سوچا کہ کیوں نہ اسے ٹرائے کیا جائے پر اس کی فیملی نے اس بورڈ کو استعمال کرنے سے منع کر دیا ایک دن جب اس کے گھر پہ کوئی نہیں تھا تو سارا بیکر نے اپنی تین دوستوں کو بلایا اور اویجا بورڈ جیسا ہی ایک ڈائیگرام ایک پیپر میں بنایا اور گلاس کے استعمال سے اس گیم کو کھیلنا شروع کیا لائٹس آف کی اور کینڈل جلا دی اس کے بعد سارا بیکر نے آس پاس کی ایک آتما کو بلایا تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ گلاس اپنے آب ہلنے لگا اور سارا بیکر کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دینے لگا سارا نے پوچھا اس پیرٹ سے کیا گھر تمہاری ملتی ہوئی کیسے تو اس نے بتایا کہ اس نے سوسائٹ کیا تھا سارا نے مزاگ اڑاتے ہوئے یہ بولا کہ تم تو بزدل نکلے اور وہ بات سپیرٹ کو اچھی ہی لگی اور اسی سمیں اس نے سارا کی باڈی میں پرویش کر لیا سارا کی باڈی اکڑنے لگی آنکھیں لال ہو گئی اور آواز بھاری ہو گئی اور پھر وہ تینوں دوستوں سے پوچھتی کہ اور کچھ سوال بھی ہے جو باقی ہے تینوں دوست کافی ڈر گئی اور انہیں پتا چل گیا کہ شاید اس سارا میں آتما پرویش کر چکی ہے وہ فٹا فٹ گھر سے بھار نکلی اور پاس میں ہی ایک چرچ سے پادری کو بلایا اور اس پادری نے اس سارا بیکر پہ ایگزورسزم کی پرکڑیا کا استعمال کیا کچھ ہی گھنٹوں میں سارا نارمل ہو گئی پر سارا اور اس کی تینوں دوستوں نے جو ایکسپیئنس کیا وہ بہت بہت جہادہ ڈرابنا تھا ایسے ہی ایک دوسرا ملتا جلتا انسیڈنٹ سنتے ہیں میکسیکن انسیڈنٹ ایک اور انسیڈنٹ سامنے آیا جب دوہزار چودہ میں تین امریکن بچے یہ گیم کھیل رہے تھے الیکسینڈر سرگیو اور فرنینڈو یہ گیم میکسیکن کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں کھیل رہے تھے تینوں بچے یہ گیم مزاک میں کھیل رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ایک دوسرے کو درائیں گے پر انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ گیم ایک اصلیت بن جائے گی الیکسینڈر نے سوچا کہ آس پاس کی کسی آتما کو بلاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوا اور ویسا ہی اس نے کیا پر تھوڑی دیر میں ہی الیکسینڈر میں عجیب برطاف دیکھا گیا جیسے کی کسی آتما نے اس کی باڈی میں پرویش کر لیا ہو الیکسینڈر کی آواز بھاری ہو گئی اور وہ جور جور سے چیہنے لگی مجھے بچالو مجھے بچالو میں یہ درد نہیں شہن کر سکتی الیکسینڈر کے دوستوں نے اسے پاس کی ہواسپٹل میں دکھایا اور پین کلر دی گئی پین کلر دیتے ہی الیکسینڈر شانت ہو گئی اور وہ بھیوش ہو گئی اس کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ایک درد نہیں ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی آتما نے پرویش کیا ہے اسے جلد سے جلد چرچ لے جاؤ ان دونوں دوستوں نے الیکسینڈر کو چرچ لے جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں جا کر چرچ کے پادری نے اس پر ایکزورسزم کی پرکریہ کا استعمال کیا اور اس کے بعد ہی الیکسینڈر نورمل ہو پائی کافی دردناک ایکسپیئنس تھا یہ ان تین بچوں کے لئے آخر کیسے اویجا بوڈ پر ایک آتما آ سکتی ہے کیسے اویجا بوڈ آتما کو بلانے کے لئے ڈیوائز بن گیا یہ تو ایک انسولد میسٹری بن چکی ہے اویجا بوڈ میں ایسا کیا ہوتا ہے جس کی ویسے اس پر آتما آ جاتی ہے اس میسٹری کو سولف کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے جن بھی لوگوں نے اویجا بوڈ کا ایکسپیئنس کیا ہے وہ لوگ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے آج کی ہماری اس ویڈیو میں صرف اتنا ہے امید ہے آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ ساتھ انسٹا پر بھی ہمیں فالو کریں تاکہ آپ لوگوں کو مسٹریوس فیکٹس بھی مل سکیں